یار میں جڑا نا لیکھے اب کئی لوگوں ترے خالہ زہدنوں نے تکلیف پوچھونا چاہتا ہوں انہوں نے جان لے اسی سادنوں میں تو وہاں خالہ سے پوچھونا ہے وہ جو تیش دیتا انہوں نے اکسا تھا لوگوں نے میرے خالہ سے پوچھونا ہے ایک چیلنج کرتا کہ ساد بھی طرح پر آئے ساد بنوں وقت جو مرضی کرنا ہے اسی دنوں نہیں چھڑنا وہ بھی غصے نہ آئے مگر انہوں نے سمجھ لیا کہ ساد بنماز نے طریقے نہیں پیڑتا او دن ہم یہ نہیں گیلو ہے دو انہوں نے اسلام لے انہوں نے بڑھ کرتے ہیں بنوں عبداللشل قبیلے ایک بندہ نہیں رہا نا مرد اور جنہیں اسلام نہیں کریں پورا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا صرف ایک بندہ ہے نا جو جڑا وہ انہیں اسلام قبول نہیں کی تا وہ کچھ رکے آ رہا سوچ جا رہا ہے اب چاہے وہ وقت لیکھی اس لئے اللہ نے اس باب بنایا جب رسول کریم علیہ السلام پھر جنگ اوہد باستے گئے تو عسیرم اپنے محلے چاہا انہیں دیکھا بے عورتہ ہی ہیں انہیں پوچھا مرد کسے گئے انہیں آیا کہا تھا حضور جیسے باستے میدان اوہدن چلے گا پھر انہیں سوچیا اب عسیرم وہ قدر تک یارینا چگرینٹ پہ آ رہا ہے گا کسے پاس ہے لگا اجنا ہی موت آگی تکاہ پر مریں گا نہ نبی علیہ السلام نے مریا نہ قبیل علیہ نے مریا جا کے حضور جی طرف لڑیا تو شہید ہوگی جیسے جو جان باقی دی تو قبیلے دی لوگی پھر دے سی دخنیاں نبین دے انہیں آکھا ہو سہرم تو کی تھے قوم دی حمیت لی آیا برادری لی کیوں نے آکھا نہیں قوم دی حمیت لی کوئی گھر نہیں صرف اللہ جی رضا لی اللہ دے رسول دی مدلی آیا پہ جان دی تی دے ایتھے پھر ابو غریرہ رضیوں نے آنڈے سے جو میں وہ محادری انساری جی پہلی تو اندرسی او دانجی او بندہ دس ہو جنہیں ایک صحیح دانی خدا رو کی تا جنت چلا گیا کسے نماز دا وقت نہیں آیا کہ پھر آنڈے سے یارو سہرم ہے سہرم نے نماز کوئی نہیں آئی مگر جنت چلا گیا نحروع عشق بین کہ دنی دشتے بیک ران گاہ میں نہ رفتا ہے مو بمند رسید آیا اندھا عشق دی ٹاکٹ ریخ ایک قدم ہی نہیں چلے تیہ جدا بے کنارہ سمندر سے سارا پار ہو گیا اور بننے لگ گیا گل جذبے اور جوش جذبوں پھر اسلام انہا پھیل گیا ایک تہتر آدمی جڑے سے دو عورتنا رہے کہ انہیں بیعت کر لی پہر سورہ کریم علیہ السلام نے گل ہو گی بے چھڑ ہوئے نا ظالمان ساڑے کھل آدم ساڑا شاہر تو آڑا شاہر ہے اسے یہ سارا کچھ دو عدے حوالے کی تعدین دا کم کرو اس گلدی خبر جلی سے کسے طریقے نہ مکہ سے کافرانوں میں ہو گئے بیعت کر کے نکل کر ہاتھ نہیں آئے مگر انہوں نے کسے نے دس دستہ دی کہ اس طرح مدینے آ رہے ہیں گل بات ہو گی کہ اس جا رہا ہے تک مرے خدا مدینہ سے انہوں نے آکے عبداللہ بن عبی نے پچھے آ جنار ہور جلے کافر سی مدینے سے کہ ہو جی گل ہوئی انہوں نے آکے نہیں اللہ دی قسم میں گل کوئی نہیں ہوئی نہ ہوئی سکتی عبداللہ نے کہا میرے تو بغیر میری قوم کو فیصلہ کر سکی کوئی گل نہیں بلکل چھوٹی ہے وہ گل اس طرح تال گئی مگرے لوگ پچھے پہ گئے مدینے شریف سے بندے ہاتھ نہیں آئے نکل گئے ایک حضرت صاحب میں مبادہ قابو آگئے انہوں نے ہاتھ ہونا سے گلے نہ پھر انہوں نے تصمینا بل لیا پھر پھر کے مار دے لیا ہے کھٹ دے آئے والی کھٹے مکہ شریف پچھاتا وہ سے دو کافر پھر انہوں نے مرے انہوں نے اپنے ہمتن میں نے دی تحارس بن حرب بینوں بہیا انہوں نے کہا پڑے ایمان سوئے انہوں نے مارتے ہوگے کہ تو اڈا اکوہ رستہ شام منجلاتے جارتے ہیں مدینے جوزی لنگ دا وہ سرک بلاک کرنے گے پکھے مرنے کلمہ پڑھ لیا تھا چھڑو گر جان پھر اے دو بندے ناملے حضرت صاحب نے پتہ نہیں کی کرتے دو کھٹے لیا ہے والی ہم دے پھٹے فکر اللہ صاحب نے اے دی ان چھڑاتا جدوں پھر وہ جلے ان بچ کے چلے گے سونا بے کے اب سارے سرداروں پھڑ کے لے گا انہوں نے مشورہ کی کتابی واپس چلیئے فیصلہ جڑانا انہوں نے آروں کی شدران لائی تغرا کریئے مگر پھر حضرت صاحب رہا ہو کے چلے گا انہوں نے کہا یار میں چھوٹ کے آگیا کوئی لڑائی جو نہیں مدینے شریف میں چل تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دیتی میں جو راجلہ جا سکتا میں جو مدینے شریف ہوں نہیں جا سکتا جب سے کہ اللہ تعالیٰ دی اجازت نہ آوے دو بندے رکھ رہے ہیں ایک ابو بکر رضی نے رکھ رہا ایک حضرت تلین رکھ رہے ہیں کہ تسری دوں میں میرے کو رو باقی لوگ جو راجلہ جا سکتا مدینے شریف چلو جا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیتا پہنچ تو سب تو پہلا بندہ پھر جس مکہ چھڑے آلہ دے دین لی وہ حضرت تے ابو سلمہ حضرت تے امی سلمہ جڑی ہیں رسول کریم اللہ علیہ السلام دیتا ہوتا ہے متحرہ ام المومن وہ دے پہلے خانسی بہت ہو گئے پھر نبی اللہ علیہ السلام دی جیدی بنی ہے ابو سلمہ جڑے پھر اپنی جیدی نے امی سلمہ نو چھوٹا بچہ سی سلمہ یہ نو لیکن مکہ شریف میں لکھا ہے شہروں باہر نکل گئے تو مکہ دے کافر آگئے جوڑے امی سلمہ دے ماپے سنا کرتوں جتھے مرضی خاک چھاندہ پر سے تکے کھا اسی اپنی بچی نو نہیں جان گئے دیکھو انتہان سے انتہار حضرت تے امی سلمہ نو اور بچے نو کھو کے لائے مگر ابو سلمہ چلے گا بیوی اور بچے نو کھڑ کے مسید شریفوں چلے گئے بعد حضرت تے امی سلمہ جڑی ان لے کھوڑوں ابو سلمہ دے خامن دے ماپے آنے بچہ کھو لیا بیجے تسی اپنی بیوی لے گا بیٹی لے گا جانا تسی اپنا پوتا نہیں چھوڑ پڑھا تین جدا ہو گئے باپ کو بات جا بیٹھا بیٹا سلمہ ماپے آنکو چلا گیا امی سلمہ اپنے ماپے آنکو چلے گیا روزانہ جا کے اسے جگہ جب تو ابو سلمہ بچھڑے تھی بینا سام پہ کرون دیا رہنا سکھ گئی گیا پھر ترس آیا کافرانوں پہ یاد چھٹوے صرف نو انہوں بچی مگر جانا چاہوں گی بچہ بھی دے دے ہو اوہ سبانے لا سفر کہ نہ کچھ ساڑک نہ کچھ ساتھی حضرت زمہ سلمہ بچے لے کر پئی مگر فرماؤنی ہے ایک کافر نو میں بیکیا بات جو مسلمان ہویا کعب شریف دا متولیس چابی ہو دیکھو کہ عثمان بن عبی طلعہ وزا نیک بندہ میں نہیں لے گیا کہ جنہوں نے مینوں جاندی نو دیکھیا تو انہوں نے آکیا عمی سلمہ تو کدھر کہ میں مدینہ شہی میرا خاندہ انہیں مددہ کیا ہوتے جا رہے ہیں انہیں پھر اپنا ہوں رو بٹھاتا اوہ دا گھوٹا بن لیتا آپ پران چلا گیا حضرت عمی سلمہ بچے نو لے کر سوار ہوئی ہیں پھر نو لے کر گھوٹا کھولیا نکیل پھڑ کے بس مہار اگے کے چلتا رہا جتھے انہوں نے اتران دائر عدد کرنا انہوں نے اوٹ بٹھا جانا آپ پرے چلے جانا بہت ہوتی شرافت دا ہے حضرت عمی سلمہ سے کرتا کہ بہت جو جو جب اسے مشرق سی میرے ناہوں نے بہت نیک اور اچھا سلوک کی تا جب کبار نظر آ گیا انہیں آکیا اب میں سلمہ اس سے ترا خاندی مسلمان دا دیرہ دنے آئے اس سے میں نہیں ہوتے ہوں جا سجلہ تو ہن چلی گیا اس سے برسارے کٹھے ہندے گئے حضرت عمر رضی نے بھی بندیاں دن آر حجرت کر کے چلے گئے باقی لوگ بھی چلے گئے رہ گئے تو صرف رسول کریم علیہ السلام رہ گئے حضرت عبقر رضی نے رہ گئے علی رضی نے رہ گئے اکاما بیم رہی لہما وَإِلَّا مَنِحْتَوَسَا الْمُشْرِقُونَ اے دو میں اللہ رسول نے حکم نہ رہ گئے باقی اور لوگ بیچارے رہ گئے جنہوں کافر نہیں سی نکنے مسکین غریب لوگ سے انہوں نے قیدی بنایا اللہ حضرت عمر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عبقر دس لیتا بے حکم حجرت داؤنی والا کہ سامان اپنا جراث تحار کر کے رکھو پھر دو اونکنیاں پال لیں حضرت عبقر نے دو اونکنیاں خریدیاں انہوں نے بہت کھلایا پھلایا موٹا تازہ چکتا جب پھر رسول کریم علیہ السلام نے کیاری کر لی کافرامی سوچ لیا مسلمان کے سارے چلے گئے پھر کٹھے ہوئے مجلس بلائی داروں ندواز کی کرنا چاہیتا ہے مسلمان کے یاروں سے ڈیرہ لائی جان دے مجینے آئے ہیں ہم ہی مر گئے یہ طاقت ہو جو گئے مقابلہ ہو جو گا ادا کو حل کرو کسی نے آکھا بینوں بند کر دینا دیدہ مکان قید کر دیو دردہ کسی نے آکھا بینوں قید پلا رہن دینا حاشمی پہن گے جیل خانے دروا توڑن گے رہا کر لیں کوئی کہا نے کہا کر دیو اے سو بار کٹھو سانوں کی مر کے ساڑھی جان سے چھٹے ہونا کہا یارے جی زبان سے جادوہ جتھے جانا دنیا مغرلہ جنہی کہا لوں کیامت آجوگی سارا جہانے دے نال ہو جوگا مکہ سے چڑھائی ہوگی اخیر ابو جال نے آکھا کہ ایک دماغ میرے جلائی ہے انہوں پھر سب نے آکھا تو یار سوچی گلٹی کہا لوں نے کہا بجائے کرلا کرلا جدا حملہ کر لینا ہر قبیلے کے جوان لو تلواراں لیں بیہاک وقت تو نبی علیہ السلام نے تلواراں مارن سارے قتل حصہ داراں پھر حاشمی کی کر رہی ہے کنیاں قبیلیاناں تکر لیں گے آخر و خون بہت من جان گے رکم دیاں گے جان چھٹا لیں ارادی ہوگی اے سکین بے تیزے تلواراں لیں مکان کے ہر لیا عزر جبریل علیہ السلام نازل ہوگی کہ اللہ سے رسول علیہ السلام آج تسی بستر سے کوئی نہیں سونا اپنی جاتے ہیں اپنے حضر تلیر علیہ السلام سوانتا اپنی چادر دے تیزے کیا تو ستا رہا ہے آب نکر گئے حضر تو بکر زندہ کار گئے اونٹنیاں گریاناں آکھائی بھی کیا رہے ہیں نوکر نکر گئے بھی لیاوے جتنا سی آکھام آ پھر دو میں ساتھی ایک بار لے پاسے نا کھر کی شوزہ جدے نکر گئے مدینہ شریف انہوں نہیں گئے دوسرے پاسے نا چلے گا گھار سارل اور کافر لب دے لب دے رہے مدینہ شریف انہوں نے جیتے 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 اور لب دیاں لب دیاں کھو جیتے قائف ہونے دے بڑے جڑے سی ماہر ہوندی پتھران جیتے کھرا کر لی اور لے رائن غار دے دروازے دے کھڑے ہو گئے او سے